بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ویور کیسے ہو آج ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری بہتی کمال کی ہونے والی ہے جب ہم توتہ خریدنے جائیں تو ان کی کون کون سی چیز ہم نے چیک کرنی ہوگی تو انشاءاللہ آج ویڈیو میں مکمل طور پر میں یہ بتانے والا ہوں تو آپ دوستوں سے میری چھوٹی سی رکیف سے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں کیونکہ جو بھی میں ایسی ویڈیو ڈالوں اب تک جو نوٹیفکیشن ہے یہ پہنچی رہے تو آج کی ویڈیو میں شروع کرتا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے اچھا توتہ جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کا کیا چیز چیپ کرنی ہوگی تو اکثر بھئی یہ پویٹے رہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود تھوڑا بہت تو پتہ چلنا چاہیے ہمیں خود سمجھنا چاہیے کیونکہ جب ہم توتہ لے کر آتے ہیں تو آگے کا ہمارا کیا پلین ہوتا ہے آگے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں میرے تین پہاڑی توتے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ چیک کر لیں تو سب سے پہلے جب آپ کسی دکان پر جاتے ہیں خریدنے کے لیے تو آپ نے توتے کا کیا چیز چیک کرنی ہوگی سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ان کو نزلہ تو نہیں لگا ہوا ہے ان کو کہیں بخار تو نہیں ہے کیا یہ آگ سے اندھا تو نہیں ہے یہ ٹانگوں سے لنگڑا تو نہیں ہے اس کا پوچھ تو نہیں ٹیڑائے تو یہ چیزیں ہمیں چیک کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہم توتہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں ادھر آپ کو جب جائیں گے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں بتائے گا کہ آپ نے کیا چیک کرنا ہوگا تو سب سے پہلے جو ہے آپ جب خریدنے کے لیے توتہ جائیں تو اس کے جو ہے یہ دو سراخ ہوتے ہیں ناک کے جب یہ گن سے برے ہوں تو آپ نے خریدنے نہیں ہے کیونکہ جب یہ اس کو ایسا سمجھو کہ نزلہ لگا ہوا ہے یہ بیمار ہے اس کو بخار ہے تو آپ نے وہ چیز نہیں خریدنی ہے جب اس کا ناک دیکھیں اس کے دو سراخ ہیں یہ گن سے برے ہوں تو آپ چھوڑ دیں اس کو نہیں خریدنا ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر وہ نہیں بچے گا آپ کے پاس وہ تین دن چار دن پائن دن ایک ہفتے کے بعد اس کی ڈیٹ ہو جائے گی تو آپ نے وہ نہیں خریدنا ہے تو دوسرے نمبر پر آپ نے اس کی آنکھیں چیک کرنی ہے کہیں آنکھیں سے یہ اندھانی ہو بعض وقت ایسے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتے جو نئے بھی جاتے ہیں بس ان کو یہی شونک آتا ہے کہ ہم نے خریدنا ہے اور پیسے دینے ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں جب گھر میں آ جاتے ہیں تو بہتی مسئلہ اور پریشانی ہو جاتی ہے تو ان کی دونوں آنکھیں آپ نے چیک کر لینی ہے تیسرے نمبر پر اس کی آپ نے چونج دیکھنی ہے کہیں پر اس کی چونج ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے کہیں سے کٹی ہوئی تو نہیں ہے تو یہ چیز آپ نے چیک کر لینی ہے جب یہ چیز آپ ان کی چیک کر لیں گے تو آپ توتہ جب لے کر آئیں گے تو بہتی اچھا پیرٹ ہوگا بہتی ٹوکنگ پیرٹ ہوگا کیونکہ ایسے ہوتے ہیں ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو دیکھنی پڑتی ہے ہمیں یہ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے جو ہم پیسے بھی لگا کر آ جاتے ہیں اور ہمارا توتہ بلکل یا گھر میں مر جاتا ہے یا ہمارا توتہ بلکل صحیح نہیں ہوتا ہے بقایا جو ہے آپ نے اس کی چونج بھی چیک کر لیے آپ نے اس کی چونج بھی چیک کر لیے تو آپ نے اس کے جو ہے یہ پنجے ہیں آپ نے یہ دیکھنے ہوں گے کہیں پر یہ ٹیڑے نہیں ہو اس کے نخون کہیں سے بھی کٹے ہوئی نہیں ہو ٹوٹے نہیں ہو تو یہ آپ نے چیک کرنے ہیں کیونکہ اس کا جو پنجہ ہوگا یہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے اس کی انگل جو ہے یہ ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس پنجے سے یہ پکڑ بناتے ہیں اس پنجے سے یہ چیز کھاتے ہیں جب یہ بھی ٹیڑا ہوگا تو ایک تو اس پنجے سے یہ چیز نہیں اٹھا سکیں گے اور دوسرے نمبر پر جہاں بھی یہ بیٹھیں گے وہاں پر یہ پکڑ نہیں بنا سکیں گے اکثر وقات ایسا ہوتا ہے ہمارے بھائی جب لے کر آ جاتے ہیں تو یا اس کی انگل ٹیڑی ہوتی ہے یا اس کے نخون کیونکہ یہ دکان والے ایسے ہوتے ہیں جو سیل کر رہے ہوتے ہیں تو بعض وقات اس کے نخون اس کی جو چونجے یہ کٹی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ یہ آج کل ایسے دور آگے ہے نا تو بس ہماری چیز بھیگ جائے بس آگے والے کا جو جاتا ہے جانے دو کیونکہ وہ توتہ بیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ توتہ یعنی کہ ہاتھ پر نہیں بیٹھ رہا ہوتا ہے تو اس کو زبردستی یعنی کہ ڈرا کر جب توتہ ڈرایا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو جب یہ سیلر والے کے پاس جاؤ تو وہ ایسا کچھ کام کرتے ہیں مجھے پتہ ہے تھوڑا بہت تو مجھے بھی پتہ ہے تو اس کو ڈرا کر اس کی چونج ہلکی سی کاٹ کر اس کے نخون کاٹ کر تو وہ ہاتھ پر بیٹھا دیتے ہیں کہ دیکھیں بس یہ دکان ہے یہ تھوڑا شور ہے تو اس لیے یہ بات نہیں کر رہا ہے تو بس گھار جب لے جائیں گے دو اور تین دن کے بعد بولنے لگ جائے گا تو یہ بالکل یقین نہیں کرنا ہے آپ نے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوکھیں ماضی ہوتی ہیں فراد ہوتا ہے آپ نے یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے بالکل چیک کرنی ہے تو اس کا آپ نے پوچھ چیک کر لینا ہے کہیں سے بھی ٹیڑا نہیں ہو کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے جب ان کو فالج کا جھڑکا ہوتا ہے تو ان کے پوچھ اور یہ چونجیں جو ہیں یہ پوچھ اور چونج اس کی ٹیڑی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے خریدنے سے پہلے تو یہ میرا مٹھو کھڑا ہوا ہے اس کی چونج ٹیڑی ہے تو یہ میں آج اچھی طریقے سے آپ کو دکھا دوں کیونکہ آپ جب خریدنے جاؤں گے تو آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا کسی بھائی نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چونج تو اس کی چونج یہاں سے بار نکلی ہوئے ادھر سے یہاں پر ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت بڑا اس کے لیے ایک ایب ہو گیا یعنی کہ ایک بہت بڑا ایب ہے ان کا تو اس کی چونج یہاں سے بار ہے یہاں سے بھی بار ہے تو یہ ان کا بہت بڑا ایب ہے اچھا اس کے ابھی آپ پنجے دیکھ لیں یہ چیک کر لیں پنجے اس کے بالکل پنجے ٹیڑے ہیں اور ان کے چیک کر لیں یہ دکھائیں اس کے پنجے آپ چیک کریں تو اس کے بالکل پنجے جو ہیں سیدھے ہیں اس کے پنجے جو ہیں ابھی آجائیں میرے ہاتھ کے اوپر آجائیں تو ابھی آپ دیکھ لیں اس کے پنجے دیکھیں چیک کریں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں یوٹھی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ حقیقت بات ہے ایسی باتیں کوئی بھی نہیں سمجھاتا ہے کیونکہ یہ چیز آپ کے لئے بہت ہی مسئلہ ہوگا اچھا اس کا ابھی جو مسئلہ ہے ایک تو یہ اپنے پنجے کے اوپر پنجے کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتی ہے کیونکہ ایک پنگ پر یہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے دوسرا جو ہے کسی چیز پر بٹھاؤ تو اس کی پکڑ نہیں بن سکتی ہے تو اس کے لئے بہت ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے خریدنے سے پہلے جو ہے یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں ابھی یہ دیکھیں ان کے پنجے دیکھیں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اور ان کے پنجے دیکھیں یہ دیکھیں اس کی چونج دیکھیں چونج نظر آ رہی ہے اس کی یہ کیمرے میں دیکھیں یہ نظر ابھی اس کی چونج دیکھیں ان کی چونج دیکھیں میرے مٹو گئے اس کی چونج بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے یہ فرق آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فرق دیکھیں ان کا پوچھ نگاہ سے دیکھیں نظر ماریں اس کے پوچھ کی اس کا پوچھ کہاں ہے اور اس کا کہاں ہے تو اس کا پوچھ تیڑا ہے تو یہ چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے خریدنے سے پہلے کیونکہ ہم لوگ پیسے لگاتے ہیں مفت میں چیز نہیں لیتے ہیں یہ جائیں تو یہ چیزیں آپ نے چیک کار لینی ہے اچھے طریقے سے چیک کار لینی ہے تو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں کیونکہ جو بھی میں ایسی ویڈیو ڈالوں آپ تک جو نوڈیفیکیشن ہے یہ پہنچی رہے اسلام علیکم